اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتبسکین ابی ولایت من المومنین السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہی الطیبین اتاحرین المعصومین و لعن اللہ تعالیٰ علی عدعہم اجمعین آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے جب ظلمت کی تاریخی تھی کفر کا راج تھا فسکو فجور کا بزار گرم تھا اور ہاتھ کے طرح سے ہوئے خداوں کو سجدہ ہو رہا تھا انسان کی انسانیت سے حیوان پناہ مانگ رہا تھا رشتوں کا تقدس انسانوں سے کہیں زیادہ حیوانوں میں تھا ایک ام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اپنی مدت مکمل کر چکے تھے تین آسمانی کتاب زمین پہ نازل ہو چکی تھی پھر ابی الول کی ایک ایسی سوہانی شب آئی کہ جب مالک کون و مکان نے پھر اپنے ہی نور سے کائنات کو منور کر دیا رحمت علی العالمین کا تاج سر پہ پہنے ہوئے رئیس بتہا حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی حویلی میں شہزادی آمنہ کی گود میں نیرے نبی کا مقدس نور چمکا ظلم کی سانسیں اکھڑ گئیں جہالت لرز رہی تھی یہ سوالاک ہمبیاء کے سردار آ رہے تھے یہ گلشن نبوت کی آخری اور مکمل پھول تھے ابلیس اور اس کی طاقتیں اس سوچ میں گم تھی کہ شاید نبی بڑھا ہے تو اب عذاب بھی بڑھائے گا شاید انتقام میں پروردگار کا وقت آن پہنچا لیکن پھر کیا ہوا لیکن جو آ رہے تھے ان کے سر پہ رحمت اللی المسلمین کا نہیں رحمت اللی العالمین کا تاج تھا لبوں پر دشمنوں کے لیے دعائیں تھی پتھر مارنے والوں کو معاف کیا جا رہا تھا پاؤں کے تلوے کانٹوں کو گل کر رہے تھے دراز ہوتی ہوئی زبانیں اب سلع اللہ پڑھ رہی تھی ارادہ قتل سے آنے والے کلمہ کا ورد کر کے صحابیت کے درجے پہ پہنچ رہے تھے بتوں کے آگے گرنے والے ان کے قدموں کے نیچے سے گرنے والے ذروں کو اپنے سروں کا تاج بنا رہے تھے انسانیت کی تعمیریں نو ہو رہی تھی علم کے زیور سے بوسیدہ پیشانیوں کو عراستہ کر دیا گیا تھا حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی اسلام کی پہلی دعوت اتنی مؤثر ہوئی کہ حجرت کے بستر کی سلوٹوں سے اسلام کی تاریخ لکھتی ہوئی یسرب کو عباد کر رہی تھی نہ کسی کے گھر پہ حملہ ہوا نہ کسی کا سر کٹا صدیوں سے دشمنی کی بھیڑ چڑھنے والے لوگ اب بھائی بھائی بن چکے تھے ایک چھت کے نیچے اللہ کی عبادت ہو رہی تھی کالا غلام گور آقا کے پہلو میں بیٹھ کے زیارت مصطفی سے شرف یاب ہو رہا تھا لیکن پھر کیا ہوا صاحبان پھر یہ ہوا کہ لبادہ اسلام کو پہنے ہوئے افکار اسلامی کا کھوکھلا نعرہ لگا کر دشمنوں کے گھلے کاٹنے لگے ملکوں کو فتح کرنے کی لذت کو جہاد جیسی عبادت سے تعبیر کر دیا گیا زل سبحانی کا ٹائٹل لکھوانے کے شوق میں بھائی سے بھائی کو قتل کروا دیا خون کے دریہ بہنے لگے انسانیت کے لہو کے گارے سے دیواریں تبین ہونے لگی عزتیں غیر محفوظ ہو گئیں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا جب یہ سب ہو رہا تھا تب اسلام کے حقیقی ہیرو میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم کے میدان میں علم کی دنیایں تخلیق کر رہے تھے جب اموی حکمران عباسی بادشاہ اسلام کو ملوکیت کا نام دے رہے تھے تب خوار زمین الجبرہ کے قنون مرتب کر رہا تھا جب شہروں کو آگ لگ رہی تھی تب جابر بن حیان قیمہ گری میں مشغول تھے البیرونی کے کلیات کتابوں میں محفوظ ہو رہے تھے مال و دولہ سے جب اونٹ لادے جا رہے تھے اس وقت مروف کرخی اپنی کرامات کے ساتھ مذہب کو پھیلا رہے تھے ملہ صدر نظریہ وجدیت دنیا کو دے رہے تھے سید علی حمدانی تبلیغ مذہب کے لیے نکل چکے تھے عمر خیام کی ربائیاں کائنات کے تمام علوم کو اشار میں بند کر رہی تھے جب تلوار بدن کاٹ رہی تھی تب کلم ذہنوں کو چھکا رہی تھی مسلم علماء میدان علم فتح کا جھنڈا گار چکے تھے یہود و نسارہ ان کی دہلیز پہ قاسا لے کر علم کی خیرات کے طلبگار تھے بالآخر علم خیرات بنا کے تقسیم کر دیا گیا یہود و نسارہ اس کے وارث بن گئے اور مسلمان غلامی کی زنجیرے میں چکڑے گئے علم کتابوں میں رہ گیا اور پھر دعوے کھوکلے زبانوں پہ آ گئے علم کے دعوے داروں نے جب کافر کو اتنا مضبوط کر دیا تو تب خون کے نشے نے کافر کا بدن تو نہیں کاتا لیکن مسلمان کو کافر کہہ کے کاتنا شروع کر دیا آج مغرب سے ہمارے پاک رسول کی توہین ہو رہی ہے لیکن حکمران شہنشائیت کے نشے میں مگر جب غیر مسلم اپنے ڈالر اور جوروں کے زور پہ اپنے مذہب کا تسلط قائم کر رہا تھا تب ہمارے اسلامی بادشاہ مندروں کا افتتا کر رہے تھے جب مسلمان فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کے بدن کات رہا تھا تب ہمارے عرب شہزادے سہراؤں میں قیمتی پرندوں کے شکار میں مصروف تھے جب ہم اقتصادی اور معاشی لحاظ سے کمزور کر کے کرزوں میں دھنسا دیا تب ہماری غیرت ایمانی پر حملہ کیا گیا لیکن اس کا جواب ہماری طرف سے کیا آیا اپنے ملک کی دیواروں پر سیاہی سڑکوں پر پتھر ٹوٹی ہوئی گاریوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے اور کرزوں کے مارے غریب کی دکان کو بند کروا کے ہم نے اپنے اور رسول کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت زمانے کو دکھا دیا ہم نے فرانسیسی صدر کو بتا دیا کہ ہم جلال میں آکے اپنا ہی گھر جلا سکتے ہیں ہم نے فرانس کی مسنوات کا بائیکارٹ تو کر دیا لیکن اس جیسی مسنوات بنانے والے دماغ بیدا نہیں کیے ہم نے جرمن مارڈل بی ایم ڈیولیو گاڑی میں بیٹھ کے فرانسیسی گھڑی کلائی میں باندھ کے پیرس کا پرفیوم لگا کے اپنے ہی لوگوں کو عزت رسالت میں بہت اچھے لیکچر سنا دیئے دنمارہ کا اخبار ہو ناروے کا پادری ہو یا پیرس کا ٹیچر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وجہ جانئے پچھلے چند سالوں سے مغرب کے وحشت زدہ محول میں پلنے والا نوجوان اسلام کو مضبوط قلعہ سمجھ کر اس کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا وہ اپنا قلبی اور ذہنی سکون قرآن کی تلاوہ سے لے رہا تھا قرآن اتنا مسلم ممالک میں تقسیم نہیں ہوا جتنا اس کا انگلش ترجمہ مغرب کے ممالک میں تقسیم ہو چکا تھا جب یہود و نسارہ نے اپنے نوجوان کو یوں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مسلمان کو مشتعل کر کے انہیں دکھایا یہ ہیں اصل مسلمان لیکن مجبوری یہ بن گئی جب وہ ریسرچ کر رہے تھے تا وہ قرآن والا اسلام دیکھ رہے تھے لیکن ہم انہیں تاریخ والا اسلام دکھا رہے تھے آئیے ذرا احتجاج کا طریقہ بدل کے دیکھتے ہیں سڑکوں پہ نہیں انٹرنیٹ پہ آئیے فیوڈ جنریشن کا دور ہے ہائیبرٹ کبار ہو رہی ہے بسین اوجوانوں کو یہودی طلبہ کو دعوت دیں انہیں حقیقی اسلام کا چہرہ دکھائیں انہیں علم والا اسلام سنائیں انہیں اسلام کے حقیقی ہیروز کا کردار دکھائیں انہیں بتائیں کہ ہر علم کی ابتداء مسلمانوں ہی سے ہوئی ہے اپنے آفیس کے سویب پر کو چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دے کے اسے ٹیبل پہ بٹھا کے اسے رسول کی سیرت سنائے پھر آپ دیکھئے گا کہ دور کیسے تبدیل ہوتا ہے انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس یزیدی سوچ والا اسلام نہیں حسینی افکار والا اسلام ہے ہم گردن کاٹ کے نہیں گردن کٹوا کے حق منواتے ہیں پھر فرانسیسی وزیراعظم ہو میکرون ہو ٹرمپ ہو مودی ہو یا پھر اسرائیلی وزیراعظم کوئی اپنی قوموں کو قبول اسلام سے نہیں روک سکے گا کردار مصطفیٰ عام کر دیجئے سیرت آل محمد کو عام کر دیجئے پھر میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بنائے ہوئے خاکے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے اور اسلام کا حقیقی خاکہ ہم دنیا کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر دنیا مان جائے گی کہ اسلام ایک زندہ حقیقت ہے اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی حق کا دین ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام زندہ باد پاکستان پا اندواد